ڈاکٹر شازیہ صاحبہ کیا فرمائیے گا ہمارے سامنے اس وقت جو سندھ کی حکومت کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ پندرہ روز تک کے لیے تمام شاپنگ مالز اور جو دفاتر ہیں سرکاری وہ تمام شٹ ڈاؤن رہیں گے سکول یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں وہ آلیڈی شٹ ڈاؤن تھے اور جس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ تمام سٹوڈنٹس یا بچے فیملیز جو ہیں وہ پھر مالز میں اور پارکز میں اور سی ویو پہ جاتی نظر آ رہی تھی اس قدم کو کیسے دیکھا جائے گا سندھ گورنمنٹ کی کیا آپ لوگ اہیڈ آف گیم سمجھے جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سٹیپ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے ہیں یہ نیشل سٹیپ سے جب ابھی گلوبلی کرونا وائرس کا ہوا تھا اور چائنا میں سٹارٹ ہوا تھا جب ہی سندھ گورنمنٹ نے یہ سٹیپ لیے لیے تھے اور میرے خیال میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نیشنل ایک ڈیزاسٹر سمجھ کے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا میں اس چیز پر پولیٹکس نہیں کروں گی لیکن میں خود سٹینڈنگ کمیٹی ہیلس آن ہیلس جو فیڈرل کی سٹینڈنگ کمیٹی ہیلس کی میمبر ہوں اور اس میں ہم نے بارہا یہ ریپیٹ کیا کہ یہ ایک نیشنل لیول کا ڈیزاسٹر ہے خدا نہ خوابتہ اگر یہ پاکستان میں ایک بھی پیشنٹ آ گیا تو یہ بہت بڑا ہوگا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس بیسی فیسلیٹیز نہیں ہیں جو باہر کے ممالک میں ہیں وہ لوگ بھی اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم اس چیز کو کیسے ک سپیشل ایڈوائزر جناب زفر مرزا ڈاکٹر زفر مرزا جو ہے وہ تاستان میں بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھیں یہ چیز ہے آپ نے اپنے ملک کو اتنا لائٹ لیا اپنے لوگوں کو اتنا لائٹ لیا جب وہ ایک چیز آپ کو پتا تھا تو آپ تو نیشنل لیول پر اس کو لوگ ڈاؤن کرتے اور ساری چیزوں کو انڈر کنٹرول کر لیتے کیونکہ ہمارے پاس میڈیکل فیسی نہیں ہیں تو یہ چیز آپ کو پہلے کرنی چاہیے اور جہاں تک سن گورمنٹ کی بات آ سن گورمنٹ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھے سٹیپس لیے ہیں اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ جہاں سکول بند ہوئے وہاں پہ لوگوں کو آؤٹنگ کا سمجھ میں آیا اور یہ اویرنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں اویرنس کمپین کرنی چاہیے اور بہت سخت سٹیپس لینے پڑے گے اور جو کہ سن گورمنٹ لے رہی ہیں